اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلیش لرننگ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے سر فلپ سیڈنی کا این اپالوجی فور پویٹری اور آج اس سیریز کا یہ آخری لیکچر ہے جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ فلپ سیڈنی کا جو اس وقت کا کنٹیمپریری کامیڈی ٹریجڈی اور پویٹری کے بارے میں کیا پائنٹ آف یو تھا پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ جو چارجز لگائے گئے سیفن گوسن نے پویٹی پہ وہ ہم نے ڈسکس کیے اس کا ڈیفینس کیسے کیا اور کچھ ایسے جو ان کے ویوز ہیں سیڈنی کے جو اس وقت کی انگلیش پویٹری ڈراما اور کامیڈی ٹریجڈی اپیک اس کے بارے میں ان کی کچھ ویوز ہیں وہ ہم آج اس سلسلے کے آخری لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سیڈنی کا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت کے انگلیش پویٹس تھے میانس رینیسنس کی ایج کے سکسین سینٹری کے ان میں ایک چیز پائی جاتی ہے that is that they lack inspiration in them they are not rich in inspiration they are not rich in imaginative faculty they are not hard working in a sense ان میں نہ learning ہے نہ skill ہے نہ ان کا knowledge ہے knowledge is the key knowledge of your surrounding knowledge of your world around you وہ اور skill ان کی language پہ ان کا جو command ہے وہ تو وہ ان کو بہت زیادہ high rate نہیں کر رہے سوائے دو لوگوں کے جو کہ رینیسنس ایج سے تھوڑا پہلے کہیں ایک چارسر ہیں اور ایک سیکویل ہیں صرف دو لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں ان کے اندر depth of emotion ہے یعنی یہ وہ تھے جو انگلیش پویٹس تھے ان کو وہ کرتے ہیں appraise لیکن باقیوں کو وہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ان کے اندر باقیوں کے اندر knowledge بھی نہیں ہے skill بھی نہیں ہے richness نہیں ہے depth نہیں ہے inspiration نہیں ہے تو یہ کچھ ان کے objections ہیں against انگلیش پویٹری پھر comedy اور tragedies کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو tragedy کے جو writers ہیں اس وقت کے of course we're not talking about Shakespeare and Marlowe تو یہ ان کے بعد کے یا ان سے جو پہلے والے ہیں they neither they have civility nor they have poetry nor they have any sense of history means جو اس دور کے کچھ اور tragedy writers ہیں even comedy writers ان کو نہ history کے بارے میں کوئی knowledge ہے نہ ان کو language کے بارے میں ہے نہ یہ civility کے قائل ہیں نہ ان کے اندر language میں وہ ایک refinement پائی جاتی ہے نہ ہی ان کے اندر کوئی اتنا زیادہ آپ کو poetic sense is a very key word تو poetic sense نہیں ہے poetic sense ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو language کے بارے میں language کے usage کے بارے میں اور پھر اس language کو آپ نے مختلف situations میں کیسے use کرنا ہے یہ سکھاتی ہے جو اس وقت کے لوگوں کے میں نہیں ہے according to philip sydney کچھ وہ drama کے ڈیفیکٹس اور comedies کے بارے میں بتاتے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو contemporary drama ہے اس دور کا اس میں بہت ساری violations پائی جاتی ہیں like drama کی جب بھی بات ہو we have already discussed it so many times تو ہمیں follow کرنا پڑتا ہے aristotelian concept of tragedy یا aristotel کا دیا ہوا concept three unities والا ایک بہت بڑا element ہے ایک بہت بڑا point ہے جو ہماری tragedies میں follow کیا جاتا ہے elizabethans میں آکے وہ follow نہیں ہوا تو یہاں پر بھی ان کا یہی اتراز ہے کہ three unities نہیں follow ہوتی ہمارے انگلیش جو writers ہیں ان کے اندر his views about comedy comedy کے بارے میں ان کے بڑے serious concerns ہیں number one وہ کہتے ہیں کہ ان میں intellectual depth کی کمی ہے whether you are writing for tragedy or you are writing for comedy تو آپ کے اندر intellectual depth ہونی ضروری ہے you must be aware of human nature you must be aware of human psyche you must be aware of human social circumstances کے بارے میں آپ کو پتا ہو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ سبجیکٹ کون سا لے رہے ہیں اور اس کا treatment کیسے ہوگا اب یہ دیکھئے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے ہاں سبجیکٹ کو اتنا یہ lose ان کا control ہے یا سبجیکٹ treatment اس طرح کا ہے کہ انہوں نے صرف comedy کو laughter کا ایک source بنا دیا ہے یا humor کا ایک source بنا دیا ہے صرف laughter create کرنا comedy کا مقصد نہیں ہے comedy میں discuss کیا ہوتا ہے comedy must be based on follies and foibles found in the people of that era جو ایک average سے below لوگ ہوتے ہیں average caliber سے ان کی زندگیوں کو جب فوکس کیا جاتا تو comedy وجود میں آتی ہے تو comedy کا بھی ایک purpose ہوتا ہے comedy doesn't come out of only laughter اور humor اور caricature اور burlesque comedy needs to be اس کو سمجھنا یوں چاہیے کہ بہت دفعہ آپ کا humor آپ کا irony اور sitire کے usage سے آپ کی comedy جو ہے وہ erupt کرتی ہے وہاں سے آتی ہے تو comedy کو آپ یوں اس sense میں نہ لیں کہ it's only a tool of creating laughter تو یہ laughter نہیں ہے so that's why وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے comedy writers میں یہ intellectual depth اور ان کے ہاں یہ writing کی کمی موجود ہے اس سے آگے چلتے ہیں جب وہ contemporary lyric کی بات کریں تو poetry میں بھی ان کے objections ہیں they are concerned with futile themes ان کے important grand آپ یہ کہہ لیں beneficial themes وہ نہیں لیتے futility of themes is there passion کی کمی passion with words passion جب آپ theme passion والا لیں گے آپ ایسا theme لیں beauty لیں nature لیں گے religion لیں گے social reform لیں گے اس میں passion ہوگا تو جب theme آپ کا futile ہے تو آپ کی treatment میں بھی وہ آپ کی futility نظر آتی ہے so that is lack of passion lack of lyrical intensity بھی اسی طرح سے کہ آپ رائم rhythm یا آپ words اور اس کا usage جو ہے وہ اس طرح سے proper نہیں ہیں دکشن and style من کی کافی for the style found in english lyric or english poetry is condemnable because it is not tolerable ہے اس کی language نہیں اس کا addiction نہیں ہے اور اس میں ایک artificiality ہے richness نہیں ہے refinement نہیں ہے naturalness نہیں ہے use of far fetched in horn terms obscure and grandiose یہ کچھ ایسا ایک ایسا charge ہے جو اگر تو grand themes ہوں تو چلیں acceptable ہے in the case of metaphysical poetry میں لیتے ہیں لیکن جہاں futile themes ہوں اور themes بڑے low level کے ہوں تو وہاں پر یہ grandiose nature اور obscurity vagueness far fetched similes metaphors آگے ہم similes کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ inordinate use of similes similes کا proper usage poetry کو ایک beauty دیتا ہے اس کا inordinate use similes کا use of prosody rhyme rhythm اور اس کا جو analysis ہے وہ ان کے بارے میں بھی ان کا خیال یہ ہے کہ جو contemporary english poetry ہے اس میں rhyme کا rhythm کا proper usage meter کا استعمال وہ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری poetry میں وہ inspiration نہیں ہے وہ لیکھ کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس وقت کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ poetry کو high rate بھی نہیں کرتے just like stephen gosson so this was the last part last lecture of this series on sir philip sydney جس میں ہم نے جو point of you ہے about english poetry drama comedy tragedy اور خاص طور پہ poetry اور اس کے اندر پائی جانے والی artificialities پہ ہم نے discussion کی ایک brief سی یہاں پر philip sydney پہ ہماری discussion ختم ہوتی نیکس کسی اور ویڈیو میں نیکس رائٹر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اس ویڈیو میں صرف اتنہ حاضر ہوتی